ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں مناکچی سنگھ آج میں آپ لوگوں کو مسروم مسالہ بنانے کے لیے بتانے والی ہوں تو اس کے لیے میں نے مارکٹ سے پہلے مسروم خرید کے لالیا تھا اس کے بعد میں مسروم کو پہلے میں کٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اچھے سے اسے واش کر لوں گی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے سے پروسس سٹارٹ کر دیا تھا تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بھی بنا کر کے دکھانا چاہیے کہ میں مسروم مسالہ کس ٹائپ سے بناتی ہوں تو چلیے میرے یہاں مسروم پوری طرح سے کٹ کر لیا ہے نیکش پروسس سے اسے دھونے کا تو میں نے اسے دھوک ایک کلین پلیٹ پہ رکھ لیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں تو اب میں اس کا مسالہ کا ایٹم تیار کر دیوں تو یہاں پہ میں نے چتین سے چار پیاج لیا ہے ادرک لیا ہے لاشون لیا ہے دو ٹاماتر لیا ہے اب میں اسے ساری کو چاپ کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے پیاج، ٹاماتر، ادرک سب کو بارکی سے کٹ لیا ہے اب میں نیکشٹ یہاں پہ گیس زرہ کر کے کڑھائی میں تیل ڈالوں گی مطلب اس کا مسالہ تیار کروں گی گریوی جو بنتا ہے میں پہلے گریوی بناوں گی اس کے بعد میں مشروم کو ڈالوں گی تو میں نے یہاں پہ کڑھائی گرم ہو چکی ہے تو اس میں میں اب تیل ڈال رہی ہوں تو جتنا زیادہ آپ کو مسالہ ڈال بنانا ہے کس ٹائپ سے کتنا کوئنٹیٹی میں آپ کا مشروم ہے اس حساب سے آپ تیل ڈال کر سکتے ہیں تو پہلے میں نے تھوڑا کم دیا پھر مجھے لگا کہ نہیں اور تھوڑا ہونا چاہیے تیل تو پھر میں نے تھوڑا اور ایکسٹر تیل ڈال لیا تو یہاں پہ میری تیل گرم ہو چکی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ میں تھوڑی دو ہری مرچ تو میرے گھر میں مرچ کمی کھا آتے ہیں سب کوئی جاتا تیکھا کوئی پسند نہیں کرتے تو نیکسٹ میں نے یہاں پہ کھڑا جیرہ ڈالا ہے جن کو مطلب سوکھا مرچ کھانے سے پرابلم ہے وہ ہری مرچ کا بھی پریوک کر سکتے ہیں جن کو اچھے فلیور کے لیے اچھا دیکھے اس کے لیے لال مرچ یوز کیا گیا ہے آپ لوگ کو جس ٹائپ سے جو بھی اچھا لگے وہ یوز کریں تو میرے یہاں پہ پوری طرح سے دھیل میں یہ پک گیا ہے اب میں یہاں پہ پیاز ڈال رہی ہوں جو میں نے چاپ کر کے پیاز رکھا تھا وہ پیاز کو میں یہاں ڈال رہی ہوں تو پیاز ڈالنے کے بعد اسی دیرے 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 جیسے آپ لوگ سبجی بناتے ہیں سبجی کا گریبی بناتے ہیں کسی بھی سبجی کا گریبی اسی ٹائپ سے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں تو اب میں پیاز کو جب تک یہ پیاز لال نہ ہو جائے تب تب میں اسے چلاتے رہوں گے ہلکے فلم پہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھی رہے ہیں یہاں پہ میں دھیرے دھیرے پکا رہی ہوں تو نیکسٹ میرا پروسیس جو ہوگا وہ ہے گریبی کے لیے مسالہ تیار کرنا اس کے لیے میں نے یہاں پہ ٹاماتر، ادرک، لہشون، تھوڑا سا پیاز اس کو مکسر میں پیس لوں گی پیسٹ اس کا بنا لو دیوں یہ مطلب کوئی کچھ کر کے بھی دے سکتے ہیں تو کوئی کھڑا بھی دے سکتے ہیں بٹ میں جنرلی جب بھی کوئی بھی اچھا سبجی بناتی ہوں تو اس میں میں پیس کر کے ہی دیتی ہوں تو اب میں اس میں میں کھکالی مرچ جو ہوتی ہے جسے میں بہت کوئی اسے گولکی بھی بولا جاتا ہے تھوڑا سا گولکی، تھوڑا سا جیرہ تھوڑا میں ادھر بھی دھیان دے دیتی ہوں تاکہ میرا جو پیاج ہے وہ جلے نہیں وہ دیرے دیرے براؤن ہو جائے تو تھوڑا سا ہلکے فلم پہ اسے میں ڈال کر کے چھوڑ دے دیوں اور میں ادھر مکسی میں اپنا مسالہ تیار کر لیوں تو یہاں دیکھئے لگ رہا ہے کہ میرا پیاج لگوک ہوئی گیا ہے تو دو ہری میچ میں نے سائٹ سے کٹ کر کے دے دیا ہے اچھے فلیور کے لیے ایسے آپ لوگ کا یہ اپسینل ہے آپ لوگ کو دینے کا مانے تو دیجے گا نہیں دینے کا مانے تو کوئی بات نہیں دے سکتا ہے تو میری یہاں پیاج لگ بگ پک چکی ہے تو جو بھی میرے پیسا ہوا مسالہ ہے اب میں ڈالوں گی میں یہ مسالہ پوری طرح سے پورا مہین کر کے میں نے نہیں پیسا ہے ہلکا خردورا ٹائپ کا ہی پیسا ہوا ہے آپ لوگ بھی اسے اسی ٹائپ سے پیسے تو میں اب یہاں پہ پیاز میں سارے مسالہ ایڈ کرنے والی ہوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ ہی پا رہے ہیں تو جتنا بھی مسالہ ہے جو جو آپ کے گھر میں جو بھی ایبلیبل ہو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ گھر میں نہیں ہے تو ایسا کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ مارکٹ سے لائیں تبھی بنائیں آپ کو جو بھی ہو گھر میں جو بھی ایبلیبل ہو وہ آپ کو ڈال کر کے اس کے مسالہ تیار کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ میں چینجنگ ہو سکتا ہے ادھروائز سب کے گھر کا اپنا اپنا کھانے کا طریقہ ہوتا ہے آپ لوگ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اب میں مسالہ سارے کو تھوڑا تھوڑا بھوچوں گی یہاں پہ میں نے ڈھک کر کے تھوڑا دیر رکھ لیا تھا اور اب یہاں پہ تھوڑا نمک حلدی جو بھی میرچ ہوتی ہے لال میرچ جن کو دینے کمانے وہ دیچے لال میرچ دینے سے تیخہ پڑھ نہیں آتا ہے جو بھی آپ سبجی بنا رہے ہیں یا مسالہ کچھ بھی بنا رہے ہیں اس کا کلر بہت اچھا آجاتا ہے اس لئے کاسمیلی لال میرچ بہت کوئی یوز کرتے ہیں ہمارے گھر میں نہیں یوز ہوتا ہے پھر بھی میں آس تھوڑا سا اچھا دکھنے کے لئے میں آس دے رہی ہوں یہاں پہ میں نے پورے باریکی سہی سے چلا رہی ہوں مسالہ کو بھوج رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کرتی تاکہ یہ چلی نہیں اب میں یہاں تھوڑا سا جیرہ اور جیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر جو بھی گھر میں مکس بنا ہوا رہتا ہے پاورڈر مسالہ کا وہ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں رہے ہیں اور اسے میں تھوڑے دیر ڈھک کر کے چھوڑ دوں گی پکنے کے لئے یہاں میرا پک گیا ہے اب میں یہاں پہ مسروم ایڈ کر رہی ہوں مسروم کو پکنے میں تھوڑا ٹائم جیادہ ٹائم نہیں لگتا اس لئے اسے میں last میں ایڈ کر کے تھوڑا سا پانی دے کر کے اسے پھر سے میں ڈھک دوں گی اب last میں میں یہاں سچوڑ مسالہ جو آتا ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسے میں کم فلم کر کے دیرے دیرے ڈھک دی تاکہ یہ دیرے دیرے مسروم جو ہے وہ پک جائے اب میں یہاں چیک کر رہی ہوں مسروم پکا ہے یا نہیں پکا ہے لگ پک مسروم پک گیا ہے تو یہاں پہ میں اسے ایک باؤل میں اسے میں نکال لیں تو دیکھیں میرا کتنا ٹیسٹی کتنا یمی دیکھ رہا ہے کھانے میں بھی بہت یمی تھا میں نے ٹیسٹ کیا تھا جب میں بنا رہی تھی تب ہی تو اگر جو میرا پیڈیو اچھا لگتا ہو تو پلیس لائک کریں سسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں شکریہ